امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر دس مجھے پیار ہوا تھا مجھے پیار ہوا تھا ماہیر ساد اور عریب کے درمیان لاو ٹرائینگل پر مبنی ہے ساد ہمیشہ سے اپنی قزن ماہیر سے محبت کرتا رہا ہے لیکن جب وہ اس سے اس کا اعتراف کرنے میں ناکام رہتا ہے تو زندگی ایک مختلی مور لیتی ہے اور عریب فریم میں داخل ہوتا ہے تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے معاملات ٹوٹنے لگتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے درمیان اعتماد ٹوٹ جاتا ہے اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناتے حانیہ عمر بطور ماہیر اپنے خاندان کی تمام محبتیں جمع کرتی ہے وہ سادہ معصوم اور شائستہ ہے وہ پیسے اور مادی چیزوں پر محبت اور احترام کو ترجیح دیتی ہے وہاج علی بطور ساد ماہیر کا قزن ہے بڑے ہوتے ہی اس کے ساتھ اس کی دوستی محبت میں بدل جاتی ہے وہ ماہیر سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی عزت نفس قربان کرنے کو بھی تیار ہے لیکن بدقسمتی سے یہ احساس باہمی نہیں ہے نمبر نو سکون سکون ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈراما ہے جس میں پاکستان کی سب سے پیارے اداکار شامل ہیں کہانی سے پتا چلتا ہے کہ کس طرح اینہ کی بے گناہی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور کیسے رضا کے غیر سنجیدہ رویے کا اس کے آس پاس کی متعددی زندگیوں پر دیر پاسر پڑتا ہے اس کے باوجود یہ قسمت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ دو لوگوں کو اکٹھا کرے گی جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے راستے ایسے حالات میں گزر جائیں گے یہ ایک یاد دھیانی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے وقت ہمیشہ چکننا رہنا چاہیے کیونکہ ہمارے آمال اور ذہنیت کسی کی زندگی پر اہم اثرات مرتب کر سکتے ہیں نمبر آٹھ صرف تم صرف تم عبیر کے گھٹ گھومتا ہے جو حال ہی میں اپنے خاندان کے ساتھ رہنے کے لیے بیرون ملک سے واپس آئی ہے زندگی کے بارے میں عبیر کا نکتہ نظر اور اس کی ترجیحات اس کے خاندان سے مختلف ہیں جو ان کے درمیان تنازیات کا سبب بنتی ہے اس کے قزن ہننان اور حمزہ بھی اسی خاندان کا حصہ ہے حمزہ ایک باغی اور غیر روایتی شخص ہے جو بغیر کسی زمداری یا پبندی کے زندگی گزارنے کے خواب دیکھتا ہے اس کے برعکس ہننان ایک بالک اور سمجھدار آدمی ہے جو محبت اور رشتوں پر یقین رکھتا ہے نمبر سات قابلی پلاو قابلی پلاو ڈرامے کی کہانی ایک بھوڑے شخص حاجی صاحب اور ایک افغان تارکین وطن لڑکی باربینہ کے گرد مرکوز ہے ان دونوں میں عمر زبان ثقافت اور ممالک سمیت بہت سے فرق ہے یہ ڈرامہ ان دونوں کے درمیان ایک رومانوی محبت کی کہانی بیان کرے گا جو تمام معاشرتی اصولوں سے بالا تر ہے اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں محمد اتشام الدین عبداللہ فرہت نادیا افغن منظہ آرف اور سبینہ فاروق شامل ہیں نمبر چھے جاننے جہاں جاننے جہاں رحمہ شہرام اور مہنور کے گرد گھومتا ہے جب مختلف سماجی طبقات سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اختلافات کے علاوہ یہ دو روحوں کی کہانی ہے جن کا مقصد ایک ساتھ ہونا ہے شہرام جس کا کردار حمزہ علی اباسی نے ادا کیا ہے وہ اپنے گاؤں کے ایک باعثر شخص کا بیٹا ہے معاشرے میں اپنے باعثر مقام کے باوجود وہ ایک فرما بردار عزت دار اور محذب انسان ہے شہرام نے بچپن میں اپنی ماں کو کھو دیا اور اس کی پرورش اس کی سوتیلی ماں نے کی جو خفیہ طور پر اس سے حسد کرتی ہے اس کے علاوہ اس نے چھوٹے سوتیلے بھائیوں کو بھی خراب کیا ہے جو اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں دوسری طرف مہنور ایک متوسط طبقے کی بہادر لڑکی ہے صحیح کام کے لیے کھڑے ہونے پر وہ کسی سے نہیں ڈرتی اس کی خوبصورتی سادگی اور خالص دل شہرام کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے نمبر پانچ کلندر کلندر ایک لڑکی کے اپنے خدا اور اس کے فیصلوں پر پختا یقین کی کہانی ہے جبکہ باقی دنیا اسے تکلیح پہنچاتی بدنام کرتی اور چیلنج کرتی رہتی ہے دورے ادن ایک نوجوان اور معصوم لڑکی ہے جو اپنے چچا اور خالا کی دیکھ بال میں پروان چڑی ہے کم عمری میں یتیم ہونے کے باوجود دورے ادن اپنے چیلنجز اور مشکلات کے بارے میں شکایت نہیں کرتی اس کے برعکس تبریس ایک خوبصورت نوجوان ہے جو زندگی میں عظیم چیزیں حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے اسی محلے میں رہتے ہوئے تبریس کے والدین نے اس کے لیے ایک جیون ساتھی کے طور پر دورے ادن کو مناسب پایا تہم تبریس کی زندگی میں ایک حیران کن موڑ آتا ہے جب ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی سنبول اس سے محبت کرتی ہے اپنے مستقبل کو مالی طور پر محفوظ بنانے کی کوششوں میں تبریس اس تحفے کو بھول جاتا ہے جو اسے دنیا اور آخرت کے لیے دورے ادن کی صورت میں دیا گیا تھا جلد ہی تبریس کی نیم دلی اور ہیرس کی صورت میں متزاد وفاداریاں دورے ادن کے ساتھ اس کے تعلقات میں جھلکنے لگتی ہیں نمبر چار تمہارے حسن کے نام یہ کہانی انیس سو تیرانوے میں لاہور کی ہے تمہارے حسن کے نام شاعر اور اس کے الہام کے درمیان تعلق پر توجہ مرکوز کرتا ہے سکندر الطاف اپنی رومانوی شاعری اور ملنسار استداد کے لیے مشہور ہے وہ سلمہ قریشی سے محبت کرتا ہے ایک سنہری دل اور سیدھی سادھی شخصیت والی خاتون سکندر کی طرح وہ بھی پنجاب یونیورسٹی کے کالوج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کی طالبہ ہے آتف ایک خاندانی دوست ہے جو دپہر کے کھانے پر اپنے خاندان سے ملنے آتا ہے اور اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوتا ہے اور اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ اپنے والدین سے سلمہ کے لیے شادی کی تجویز بھیجنے کو کہتا ہے تہم سلمہ کی والدہ ان سے فیلحال اس پر گوھر کرنے کے لیے کچھ وقت مانگتی ہے تہم سلمہ اور سکندر ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں اور سلمان کی بہترین دوست منیزہ آتف سے شادی کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ اس کی شخصیت اور دولر سے متاثر ہے کہانی ان کے سفر کی پیروی کرتی ہے جب وہ اپنے تعلقات کے اتار چڑھاؤں کو نیوی گیٹ کرتے ہیں اور ان کی محبت شائر کے کام کو کس طرح متاثر کرتی ہے نمبر تین نیم نیم ایک پاکستانی ٹیلی ویئن سیریز ہے جسے شہزاد کاشمیری نے ڈائریکٹ کیا ہے اور ایم ڈی پرڈکشنز نے اسے پرڈیوز کیا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں ماورہ حسین، سید جبران، ارسلان نصیر اور امیر گیلانی شامل ہے یہ سیریز لاہور، نیو یورک اور کشمیر میں سیٹ کی گئی ہے یہ اپلوڈ یونیورسٹی کی ایک ریجوئیٹ زیمل کے گرد گھومتا ہے جو بچوں کی تعلیم کے لیے کام کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور اپنے ذاتی مسائل سے بھی نمڑتی ہے ایک قبائلی رہنمہ کرامت خان کا ایک بے رحم حق دار بیٹا اور ایک بے روزگار نچلے طبقے کی آدمی اشد کے ساتھ جو یک طرفہ محبت کرتا ہے زیمل سے نمبر دو، یوں ہی یوں ہی ایک رومینٹک ڈراما سیریز ہے جسے محمد اتشام الدین نے ڈائریکٹ کیا ہے جس میں ورسی ٹائل مایا علی اور بلال اشرف مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں اس سیریل میں دعوت ایک سادہ آدمی اور کنیز فاطمہ ایک مضبوط سر والی خاتون کی کہانی بیان کی گئی ہے جو ایک ہی ثقافتی پس منظر سے آتے ہیں لیکن مختلف معاشروں میں پروان چڑے ہیں جیسے ہی وہ محبت میں پڑ جاتے ہیں وہ زندگی کے بارے میں ایک دوسرے کے مختلف نکتہ نظر کو برداشت کرنا اور ان کا احترام کرنا سیکھتے ہیں ڈراما ایک ہلکی پھلکی محبت کی کہانی ہے جو ثقافتی تنوں اور تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں محبت اور افہام و تفہیم کو تلاش کرنے کے چیلنجز کو تلاش کرتی ہے نمبر ایک بیبی باجی بیبی باجی ڈرامے کی کہانی بیبی باجی کے خاندان کے گرد گھومتی ہے جس کے چار بیٹے ہیں یہ سب ایک مشترکہ خاندانی نظام میں رہتے ہیں جہاں ہر ایک کا اپنا مزاج اور شخصیت ہوتی ہے جب یہ سب ایک ہی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ڈراما پاکستان کے گھرانوں کی حقیقی اکاسی کے طور پر سامنے آتا ہے بیبی باجی کے چار بیٹے ہیں جمال، نصیر، واصف اور ولید آخری دو گیر شادی شدہ ہیں جبکہ بڑے شادی شدہ ہیں سب سے بڑی بہو ہمیشہ مسائل پیدا کرتی ہے مجموعی طور پر یہ پاکستانی مشترکہ خاندانوں کی خوشیوں، مزہ، جذبات اور چیلنجز کا ایک مکمل مجموعہ ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ شکریہ